بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ ضرور آئے گی اگر آپ لوگ کمپلیٹ لیکچر دیکھیں گے سنیں گے اور یہاں پہ جو چیپٹر نمبر فور ہے اس میں ہم سب سے پہلے ڈیئر سٹوڈنٹس ہم فارمولاز کو ڈسکس کریں گے اگر آپ کو ان تمام فارمولوں کی کمپلیٹ سمجھ آگئی آپ لوگ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لیا پریپیر کر لیا تو آگے جتنی بھی ایکسرسائزز آ رہی ہیں اس میں آپ لوگ کے لیے کوئی پرابلم کریئٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ تو سب سے پہلے آپ لوگ نے ان فارمولاز کو پریپیر کر لینا ہے تو میرے بچے ہم سب سے پہلے ہمارے پاس جو پہلا فارمولا ہے آپ لوگ نے یہاں پہ دس فارمولے ہیں ٹوٹل اس میں کافی سارے ایسے فارمولاز ہوں گے جو آپ لوگ نے ایٹ کلاس کے اندر بھی پڑھے ہوئے ہیں تو فرسٹ اف آل یہاں پہ جو پہلا فارمولا ہے وہ ہے a پلس b ہول سکیر کس کے اقل ہوتا ہے a سکیر پلس 2ab پلس b سکیر سیکنڈ ہے a مائنس b ہول سکیر یہ کس کے اقل ہوتا ہے a سکیر مائنس 2ab پلس b سکیر تیسرا فارمولا جو ہے یہاں پہ وہ ہے a پلس b ہول کیوب کس کے اقل ہوتا ہے a کیوب پلس 3ab into a پلس b پلس b کیوب فورتھ وان a-b whole کیوب یہ کس کی اقلوت ہے a کیوب minus 3ab into a-b minus b کیوب ان دونوں فارمولوں کے اندر فرق کیا ہے جسٹ ان میں سب کے اندر پلس کا سائن آ رہے اور یہاں پہ کس کا سائن آ رہے مائنس کا سائن آ رہے تو پانچ فار جو فارمولہ یہاں پہ وہ ہے ہمارے پاس a کیوب پلس b کیوب یہ کس کی اقلوت ہے a plus b into a square minus a b plus b square چھٹا جو فارمولہ ہے وہ ہے a cube minus b cube اور یہ اقلوت ہے a minus b into a square plus a b plus b square کے اقلوتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس 7 فارمولے کے اندر ہے a plus b plus c whole square اور یہ اقلوتا ہے a square plus b square plus c square plus 2 into a b plus b c plus c a آٹھ پہ جو فارمولہ ہے وہ ہے a plus b whole square plus a minus b whole square اور یہ فارمولہ جو ہے اقلوتا ہے 2 into a square plus b square کے اقل ہوتے ہیں اور جو سیکنڈ لاسٹ فارمولا ہے وہ ہے a plus b whole square minus b whole square اور یہ اقل ہوتے ہیں 4a b کے اقل ہوتے ہیں ان دونوں فارمولوں میں جسٹ فرق کیا ہے یہاں پہ plus کا sign آرہا ہے یہاں پہ کیا آرہا ہے minus کا sign آرہا ہے تو plus کا جب فارمولا ہوگا اس میں ہمارے پاس 2 into a square plus b square اور جب minus ہوگا تو جسٹ 4a بھی آئے گا لاسٹ فن جو فارمولا ہمارے پاس وہ ہے a plus b into a minus b دونوں جب پروڈکٹ ہوں گا تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا a square minus 20 square آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ فارمولوں کو آپ لوگ نے اچھی طرح سے سب سے پہلے پریپیئر کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم question کی طرف move کرتے ہیں جی تو students اب ہم exercise 4.1 کی طرف move کرتے ہیں lecture مرمان ہمارا چال رہا ہے تو اس میں پہلے جو دو question ہیں students وہ just short question کے لئے ہیں یہ mcqs کے لئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں just آپ لوگ نے answer دینا ہے yes or no کے اندر ٹھیک ہے تو question جو آپ لوگ کے 4.1 کے start ہو رہے ہیں وہ ہیں question number 3 سے start ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ parts میں کروں گا کچھ آپ لوگ کے assignments ہوں گی وہ آپ لوگ نے خود کچھ questions solve کرنے ہیں اور group کے اندر share کرنے ہیں تاکہ وہاں پہ میں check کر سکوں کہ آپ لوگ نے question ٹھیک کی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو question number 3 کا first part سب سے پہلے ہم solve کرتے ہیں question number 3 کا first part ہے ہمارے پاس this one یہ ہمارے پاس question ہے اور اس کو ہم نے simplify کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے step کے اندر میں نے question کو as it is رکھا ہے یہ first step ہے ٹھیک ہے first step کے اندر میں نے question لکھا ہے as it is اب second step کے اندر کیا ہوا ہے یہ students آپ لوگ دیکھیں اوپر یہ nominator ہے سارا اور یہ denominator ہے سارا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ cancellation ہو سکتی ہے یہ دیکھیں thirty one time thirty اور thirty cutable four time کیا آتے ہیں answer one twenty آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے cancellation کر دیا تو thirty cutable one twenty پہ four time جاتے ہیں تو اس لئے میں نے یہاں پہ کیا رکھا ہے four رکھا ہے باقی as it is nominator بھی اور denominator بھی کیا آ گیا as it is آ گیا ٹھیک ہے تو اب students یہاں پہ دیکھیں کچھ cancellation ہم کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں x square اس x cube کے ساتھ کیونکہ وہاں پہ two تھا نا تو یہاں پہ three minus two کریں گے تو one یہاں پہ x کی power ایک بات جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ اوپر two تھا نیچے three تھا تو یہ x square جو ہے اس x3 سے two time کیمسل ہوگا تو کیونکہ power three تھی تو x کی power one بات جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نیچے x کی power one آ گئی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ y کی power one ہے اور یہاں پہ y کی power three ہے تو نیچے one تھی اوپر three آ رہی ہے تو three minus one کریں گے تو two تو یہ دیکھیں اوپر y square بات جیا اب z کو solve کریں تو یہ z square ہے اور یہاں پہ z power five ہے تو five ہے اور نیچے two ہے two time کینسل ہوگا تو ریمیننگ میں three بچے گا تو یہ دیکھیں z کی power three اور یہ answer میں z power three آ جکے تو یہ ہمارے پاس answer آ گیا ٹھیک ہے اب next ہمارے پاس simple question ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر تو next ہے ہمارے پاس question x cube minus five cube x square minus two x5 plus five square اور x minus five into x square plus x5 plus y square یہ بھی simple ہے question کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر اس میں students آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایک فارمولہ بھی جو میں نے آپ لوگوں کو start میں دس فارمولے جو دکھایا ہیں انہی میں سے ایک فارمولہ ہم use کریں گے تو فارمولہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہئے aq minus bq کا کس کی اقل ہوتا ہے this one ٹھیک ہے اب students یہ جو فارمولہ کر لیں x کو اور y جو ہے اس کو آپ b consider کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں aq minus bq فارمولہ بن گیا نا تو اس میں ہم سب سے پہلے اس فارمولے کو open کریں گے aq minus bq تو یہ دیکھیں students xq minus yq ہے نا اس کو آپ فارمولے کے ذریعے open کریں تو یہ فارمول پہلے ہمیں چاہئے a minus b چاہئے تو یہ a ہے یہ b ہے x minus y آ جائے گا a minus b next فارمولے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ a square چاہئے تو یہ دیکھیں a square x کا square x square آ جائے گا پھر ہمیں چاہئے plus a b فارمولے کے اندر پھر اب a اور b کو multiply کرنا ہے مدلب x اور y کو multiply کرنا ہے تو یہاں پہ x اور y آ جائے گا next فارمولے کے اندر ہمیں چاہئے plus b square تو یہ دیکھیں y کا square آ جائے گا plus b square ٹھیک ہے اب یہ ایک فارمولہ ہے یہ ایک فارمولہ ہے یہ open form ہے اور اس کی product form کیا ہوتی ہے second formula جو میں نے آپ لوگوں کو لکھا ہے تھا یہ دیکھیں a square minus 2 a b plus b square تو یہ کس کا فارمولہ ہے a minus b whole square کا فارمولہ ہے ٹھیک ہے تو a ہمارے پاس یہاں پہ x ہے اور b ہمارے پاس یہاں پہ y ہے ٹھیک ہے تو x minus y کا whole square آ جائے گا یہ first step پہ آپ لوگوں کا اور denominator as it is یہاں پہ جو denominator x minus y x square plus x y plus y square اس کو آپ لوگ نے as it is رکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر جسٹ آپ لوگ نے یہ جو a cube minus b cube formula ہے نا اس کو جسٹ آپ لوگ نے یہاں تک open کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ open form تھی فارمولے کی اور اس کو ہم نے product form convert کیا ہے a minus b whole square x minus y whole square آ جائے گا ٹھیک ہے تو student یہاں پہ دیکھیں تو کچھ cancellation ہو سکتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں x minus y جو ہے وہ cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے x minus y this one and this one cancel اسی طرح یہ term اور یہ term بھی same ہے یہ اس کے ساتھ cancel ہو گئی تو remaining میں ہمارے پاس جو answer بچا ہے وہ کیا آیا ہے x minus y whole square تو یہ آپ کے پاس remaining میں answer آ چکے x minus y whole square جسٹوڈنٹس اسی question اسی question کے next part کی طرف move کرتے ہیں next part ہے ہمارے پاس 8 اس کے اندر یہ question ہے ہمارے پاس 9x square minus x square minus 4 whole square اور 4 plus 3x minus x square اب سب سے پہلے students آپ لوگ نے کیا کرنا ہے nominator میں ایک فارمولہ بنانا ہے اور denominator at the end same رہے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 9x square ہے تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ 9x square کس کا square ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3x کا square ہوتا ہے ایسی ہے تو 9x square کو ہم کیا لگ سکتے ہیں 3x کا whole square ٹھیک ہے اور minus x square minus 4 whole square as it is اور denominator بھی as it is 4 plus 3x minus x square so this one is first part اب students ابھی ہم نے جو فارمولے پڑھے تھے وہاں میرے خال میں last formula میں نے لکھایا تھا آپ لوگ a square minus b square کس کے اقل ہوتا ہے a plus b into a minus b ہوتا ہے اب یہاں پہ students آپ لوگ consider کر لیں یہ 3x جو ہے نا یہ آپ لوگ کے پاس a ہے کیا ہے a ہے اور یہ minus پڑھا ہے minus b آ رہا ہے فارمولے میں اور یہ x square minus 4 ساری term کو آپ لوگ consider کر لیں یہ کس کے اقل b square اور یہ دیکھیں square آ رہا ہے تو یہ دیکھیں a square minus b square تو اس کو ہم فارمولے کے ذریعے open کر سکتے ہیں فارمولے جو open کریں گے تو آئے گا a plus b تو یہ دیکھیں a plus b ٹھیک ہے مطلب 3x plus b b کیا ہے ہمارے پاس x square minus 4 ٹھیک ہے پھر ہمیں فارمولے میں کیا چاہیے a minus b چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے a لکھیں a ہمارے پاس ہے 3x یہ 3x لکھا پھر فارمولے میں ہے minus minus لکھا پھر ہمیں چاہیے b b ہمارے پاس ہم نے یہ consider کیا x square minus 4 تو یہ ہم نے x square minus 4 رکھا bracket ضرور ڈالنی ہے کیونکہ باہر کیا آ رہے minus آ رہے اور minus اندر والے کے سائن چینج کرنے پلس وارے ڈرم کے around آپ لوگ نے bracket نہیں لگانے ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ plus سے اندر والے سائن چینج نہیں ہوتے just minus سے اندر والے سائن کیا ہوتے ہیں چینج ہوتے ہیں تو denominator as it is تو یہ ہمارے پاس second step just formula open کیا ہے a square minus b square اس کو open کریں گے تو یہ a plus b into a minus b ٹھیک اور denominator as it is next time میں just ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ 3x plus x square minus 4 کو as it is رکھ ہے یہ 3x as it is اور minus کو اندر multiply کریں تو یہ sign change ہو جائیں گے یہ minus x square آ جائے گا اور یہ minus minus آپ کو پتہ plus ہوتا ہے تو یہ plus 4 آ جائے اور denominator as it is ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ cancellation ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو cancellation کیا ہے کہ یہ denominator نے اس کو میں نے تھوڑا سا rearrange کر لیا 3x کو پہلے لکھ ہے minus x square لکھ ہے پھر 4 کو end پہ لکھ ہے ٹھیک ہے تو یہ پہ دیکھیں یہ term اور یہ دونوں term کیا ہے یہ آپ اس میں cancel ہو جائیں گی تو remaining answer ہمارے پاس this one اور this one کو آپ کیا لکھ سکتی ہیں x square plus 3x minus 4 so this will be answer ok next ہمارے پاس students question number 4 ہے question 4 کا a part انتہائی آسان ہے اس کا b part solve کر لیتے ہیں اور اس میں آپ لوگ نے values کو replace کرنا ہے اس نے کہا یہ آپ کے پاس x y z form میں ایک question ہے اور یہاں پہ آپ لوگ نے x y اور z کی جو values given ہے x 4 z جو ہے منس 1 ہے ان values کو آپ لوگ نے اس question کے کون سی values یہ x y z کی values کو ہم اس question کے اندر کیا کریں replace کریں تو سب سے پہلے x square آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں x 4 ہے تو یہاں پہ 4 replace کریں so 4 square next y cube y is given minus 2 y کی جگہ minus 2 cube آ جائے گا پھر minus 5 as is اور پھر z z kis kis given ہے یہاں پہ minus 1 تو یہاں پہ جب ہم minus 1 replace کریں گے تو power کیا آ رہی ہے question کے اندر 4 آ رہی ہے 4 آ جائے گی power اور d nume net میں دیکھیں x y z آپ اس میں کیا ہو رہے ہیں multiply ہو رہے ہیں تو x y z کی values ہم نے کیا کر دی put کر دی ہیں ٹھیک ہے تو focus gear 16 ہوتے ہے اور یاد رکھیں students کہ minus کی power اگر even ہوگی تو minus ختم ہو جاتا ہے اور اگر minus کی power odd ہوگی تو minus remaining میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ minus کی power odd آ رہی ہے 3 ایک odd نمبر ہے نا تو minus کی power جب odd ہو تو minus remaining میں اور 2 کی power 3 answer کیا ہوتا ہے 8 ہوتا ہے ٹھیک ہے minus 5 as it is اب یہاں پہ دیکھیں نا students minus کی power even آ رہی ہے 4 even number ہے نیک تو minus جو ہے وہ ختم ہو جائے گا plus micron want ہو جائے گا اور 1 کی power جو بھی ہو students میں کہہ رہا ہوں کہ 1 کی power جو بھی ہو 1 کیا ہوتا ہے 1 ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے 1 کی power جو بھی ہو answer 1 ہی ہوتا ہے اور denominator میں دیکھیں تو یہ 3 ملٹیپلائے ہو رہی ہیں یہاں پہ minus minus کیا آ جائے پلس اور 4 8 ٹائم کتنا ہوتا ہے minus 128 اور 5 1 ٹائم کتنا ہوتا ہے 5 تو اس کو ہم کیا لکھیں گے minus 128 minus 5 over 8 لکھیں گے جی سٹوڈنٹ سم نے اس کو کیا لکھ ہے minus 128 minus 5 over 8 اب دونوں کس کے sign ہے minus کے sign ہے same ہے نا sign دونوں add ہو جائیں پھر 128 اور 5 کتنا ہوتا ہے 133 minus sign آ جائے گا over 8 133 کو ہم نے 8 پہ divide کرنا ہے اور answer آ جائے گا 133 کو اندر رکھیں 8 کو divisor بنائیں 8 1 time 8 5 3 8 6 time 48 اور یہاں سے 13 بنے سے 8 گئے تو 5 تو اس کو ہم answer کیا لگ سکتی ہیں 16 whole 5 over 8 minus آ رہا تھا کیونکہ so this will be answer ok clear ہے جی next جی تو student یہ ہمارا آج کا lecture تھا hope so میرے بچے آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی آپ لوگ نے اس lecture کو at least two time ضرور سننا ہے کیونکہ اگر دو time آپ لوگ اس lecture کو نہیں سنیں گے تو آپ لوگ سمجھ نہیں آئے گی تو سب سے پہلے students آپ نے فارمولاز کو یاد کرنے ہے کیونکہ students اگر آپ لوگ کو فارمولاز یاد ہوں گے تب ہی آپ لوگ اس chapter کو solve کر سکتی ہیں کوئی problem نہیں ہوگی انشاءاللہ اور student chapter number 3 انشاءاللہ آپ لوگ جب چھیں جون سے colleges open ہوں گے تو اس وقت chapter number 3 کروا دوں گے میں ٹھیک ہے تو یہ chapter میں نے کہا سب سے پہلے کروا دیں پھر chapter 3 کی طرف move کریں گے اوکے دیں